السلام علیکم ایوریون سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو میرے چینل ٹیکنیکس بائی نومان میں خوش آمدید اس کے بعد جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنا فیس بک اکاونٹ ڈیلیٹ یا ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم فیس بک پہ جاتے ہیں فیس بک کو اوپن کرتے ہیں فیس بک کو کھولنے کے بعد ہمارے پاس نیچے ایک اپشن ہے منیو تری لائن جو دکھ رہے ہیں اس پہ ہم کلک کریں گے منیو پہ آنے کے بعد ہم نیچے سکرول کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ ایک اپشن آئے گا سیٹنگز اینڈ پرائیویسی سیٹنگز اینڈ پرائیویسی پہ ہم کلک کریں گے سینٹنگ پرائیویسی پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اور اپشن آئے سیٹنگز سیٹنگز پہ کلک کرنے کے بعد سب سے اوپر ہمارے پاس ایک اپشن آ رہا ہے پرسنل اینڈ اکاؤنٹ انفورمیشن پرسنل اینڈ اکاؤنٹ انفورمیشن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اور اپشن آئے اکاؤنٹ اونرشپ اینڈ کنٹرول اکاؤنٹ اونرشپ اینڈ کنٹرول پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس دوسرا اپشن جو ہے deactivate and delete your account یہ deactivate and delete اکاونٹ پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب ہمارے پاس دو اپشن ہے جو لوگ اپنا اکاونٹ temporary عرضی طور پر deactivate یا delete کرنا چاہتے ہیں وہ پہلا اپشن سیلیکٹ کریں اور جو لوگ اپنا اکاونٹ permanent مستقل طور پر اپنا اکاونٹ فیس بک سے ختم کرنا چاہتے ہیں وہ دوسرا اپشن سیلیکٹ کریں دونوں اپشن سیلیکٹ کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے for example میں temporary account deactivate کرتا ہوں تو میں temporary account کو select کر کے یہ پہلا اپشن temporary account delete کرنے کا ہے اور دوسرا اپشن permanent account delete کرنے کا ہے میں نے پہلا اپشن یعنی temporary account delete کرنے کا select کیا اس کے بعد continue and account deactivation پر کلک کروں گا یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب میرے اکاونٹ کا جو بھی پاس ورڈ ہے میں نے اپنے اکاونٹ کو جو بھی پاس ورڈ دیا وہ پاس ورڈ میں یہاں پہ enter کروں گا پاس ورڈ کو enter کرنے کے بعد continue کروں گا اور پاس ورڈ کو enter کرنے کے بعد اور continue کرنے کے بعد میرا اکاونٹ facebook سے ختم ہو جائے گا اور جو لوگ اسی طرح اپنا اکاونٹ delete کرنا چاہتے ہیں مگر وہ permanent delete کرنا چاہتے ہیں وہ delete your account permanent اس پہ کلک کر دیں continue and account deleteation پہ کلک کر دیں دوبارہ سے اب ان لوگوں کو وجہ بھی بتانی ہوگی کہ میں کس وجہ سے اپنا اکاونٹ delete کرنا چاہتا ہوں for example i don't feel safe on facebook میں یہ سیلیکٹ کروں گا اس پہ کلک کرنے کے بعد میں continue to account deleteation اس پہ کلک کروں گا اب دوبارہ نیچے scroll کرنے کے بعد میں delete account پہ کلک کروں گا اور تب میرا اکاونٹ delete ہو جائے گا thank you for watching my video please subscribe my channel and like and share my video اللہ حافظ